سو اونٹوں کی قربانی حضرت عبد المطلب کو یہ حکم تب دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول گئے تھے پہلے خواب میں انہیں کہا گیا کہ اپنی منت بھولی کرو انہوں نے ایک میڈا زیبا کر کے غریبوں کو کلایا پھر خواب آیا اسے بڑی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے بیل زیبا کر دیا لیکن خواب میں پھر یہ کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی پیش کرو اس بار انہوں نے اونٹ زیبا کیا لیکن پھر خواب میں کہا گیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بڑی کیا چیز ہے تو تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو زیبا کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی اب انہیں اپنی منت یاد آئی انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کا ذکر کیا سب کے سر جھک گئے کون خود کو زیبا کرواتا آخر کار عبداللہ بولے اببہ جان آپ مجھے زیبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے اور سب سے خوبصورت تھے اور عبدالمطلب کو محبت بھی سب سے زیادہ اینی سے تھی لہٰذا انہوں نے قرآندازی کرنے کا ارادہ کیا تو تمام بیٹوں کے نام لے کر قرآن ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھوٹی لی عبداللہ کا بازو پکڑا اور اسے زیبا کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا تو عباس سے ضبط نہ ہو سکا آگے بڑے اور بھائی کو کھینچ لیا اسی وقت یہ خود بھی بہت چھوٹے تھے پھر عبداللہ کو باپ نے اپنی طرف کھینچا اور بھائی نے اپنی طرف اسی کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشے بھی آئیں اور یہ خراشے مرتے دم تک ان کے چہرے پر رہیں اس وران بن مغزون کے لوگ آ گئے انہوں نے کہا آپ اس طرح سے اپنے بیٹے کو زبا مت کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے بیٹے کا فدیہ دیں اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے اس کی ترقیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ٹکڑے پر دس اونٹ لکھے جائے اور دوسری پرچے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والے پرچے نکلے تو دس اونٹ قربان کیے جائے اگر عبداللہ والے نام کی پرچے نکلے تو پھر دس اونٹ کا اضافہ کر کے دوبارہ پرچے ڈالے جائے اسی طرح بیس اونٹ والے پرچے اگر نکلے تو بیس اونٹ قربان کیے جائے ورنہ پھر سے دس اونٹ بڑھا کر پرچے ڈالے جائے اب عبدالل مطلب نے اسی طرح کیا ہر پار دس دس اونٹ بڑھتے گئے اور ہر پار عبداللہ کا نام نکلتا رہا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد سو تک جا پہنچی تب کہیں جا کر اونٹوں والے پرچے نکلے اس طرح عبداللہ کی جان کے بدلے میں سو اونٹوں کی قربانی کی گئی اور اب عبدالل مطلب کو امتمنان ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے میں سو اونٹوں کی قربانی قبول کر لے انہوں نے کعبہ شریف کے پاس سو اونٹوں کی قربانی کی اور کسی کو بھی کھانے سے نہ روکا سب انسان جانور پریندوں سب نے کھایا امام زاری کہتے ہیں کہ عبداللہ پہلے آدمی تھی جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیے جاتے تھے اور اب یہ طریقہ سارے عرب میں چاری کیا گیا تھا کوئی قانون بن گیا تھا کہ آدمی کا فدیہ سو اونٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی یعنی دروست فرمایا اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں موسیقی موسیقی